باپ کی جاری ہے کہ بڑے کاٹے کے مقابلے جو ہے وہ پاکستان میں دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں دیکھ جائیں گے وہ کاٹے کے مقابلے یا بڑا مقابلہ کیا ہوگا ایک نظر اس کے اوپر ڈالتے ہیں پھر ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں این اے ایک سو تیس لاہور چودہ اور حقیقتاً یہ بڑا مقابلہ ہوگا اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ پاکستان تحریک انصاف ایک آئیکن فگر ہیں لیکن آزاد امیدوار کے طور پر یہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کا مقابلہ ہوگا میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سرپرست تو یہ ان کی چوتھی بار پاکستان میں پرائم نسٹر بننے جانے کی جو خواہش ہے یقیناً وہ انہی حلقوں سے ہوتے ہوئے اور یہاں سے کامیابیوں سے ہوتے ہوئے گزرے گی آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد این ایک سو ستائیس لاہور اور چلیں اس کے افر بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے این ای چوالیس ڈیرہ اسماعیل خان نمبر دو بڑا مقابلہ یہاں پر علی امین گنڈا پور آزاد امیدوار کے طور پر یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کا مقابلہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاسی افق پر ایک بڑا ستارہ ایک بڑی شخصیت جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اس کے سرپرست جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں ان کے مددے مقابل ہوں گے علی امین گنڈا پور پھر مزید جو سامنے ہیں این اے ایک سو انین چارس ملتان دو سے یہاں بڑا مقابلہ متوقع ہے جہانگیر ترین جو کہ استحقام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے سربراہ اور ان کے مددے مقابل ہوں گے آزاد امیدوار امیدوار ملک آمر ڈوگر جو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نمائیہ کارکن رہ چکے اور اس مرتبہ یہ پارٹی جو ہے یا اس کے جو عراقین ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے آگے بڑھتے ہوں اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت ہمارے پاس بڑے مقابلے کی جو بڑی جید شخصیات آگے اس الیکشن میں الیکشن دوہزار آ چوبیس میں مددے مقابل ایک دوسرے کے سامنے آنے کے لیے تیار ہیں اینے دو سو بیالس کراچی کیماری ون جو کہ پاکستان پیپس پارٹی آہ کے آہ زائرے کے ایک بڑا ووٹ بینک ہے وہاں سے ایک آہ قادر خان مندخیل پاکستان پیپس پارٹی کی آہ شخصیت اور ان کے مددے مقابل ہے مصطفیٰ کمال جو کہ ایمکی ایم پاکستان آہ کے روحے روان ہیں ایمکی ایم پاکستان آہ کے رہنما ہے شاکت پراچہ سے ذرہ میں اس کے اوپر ذرا تفصیلاً بات بھی کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کل کراچی میں آہ کیا پلس دیکھی اسپیشلی آہ کیماری کبھی انہوں نے وزٹ کیا اور لیاری سائٹ پر بھی وہ گئے آگے بڑھیں جناب چلیں آگے بڑھتے لیکن اس سے پہلے شاکت پراچہ آپ کی طرف آوں گا کیا پلس آپ نے دیکھی کل آپ گئے اور بلاول کے ساتھ آپ نے پورا وزٹ کیا دیکھیں بڑا تھریلنگ تھا بڑا فیسینیٹنگ تھا میرے لیے دو حوالوں سے ایک تو میں نے یہ علاقے پہلی بار دیکھے جو میں پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں دوسرا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ اس کنٹینر پہ موجود تھی سینیٹر تاج حیدر سینیٹر وقار مہدی اس کے علاوہ عبدالقادر پٹیل آئے ہوئے تھے ساتھ ساتھ مرد اختیار بیگ صاحب شاید ان کا یہ ہلکا جام موجود ہیں آہ آہ ووٹ کا فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے پرسوں کی بات ہے اب تو زیادہ دور نہیں ہے وہ کہتے ہیں ڈلی ہنوز دور اس لیکن الیکشن اب ہنوز دور نہیں ہے وہ بلکل سر پہ آگئے بہتر گھنٹے بھی نہیں ہیں آہ اس لیے جس سے بھی بات کی جائے وہ تو اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ ہمیں آٹھ دس سیٹیں مل سکتی ہیں آج صبح میری ملاقات ہوئی آہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ میرے انٹرو کیا ان کا تو وہ اپنے کلیم دے رہے ہیں ابھی صابر صاحب اپنے کلیم دیں گے لیکن جو بڑے ہلکے آپ نے کیے دکھایاں مثلاً میاں نواز شریف کے ایک ہلکے میں میں بھی گیا ہوں مانسیرہ گیا میں میاں نواز شریف وہاں لڑ رہے ہیں آہ اس میں آہ لاہور کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا لیکن مانسیرہ میں بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہے دونوں امیدوار بڑے ان کے سخت آہ کانٹے کے مقابلے والے ہیں کیونکہ ذرگل خان ایک پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں لاسٹ الیکشن میں وہ انڈیپینڈنٹ تھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کے پٹی آئی کی ویو تھی لیکن ان کو آہ سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ملے تھے ووٹس ہم اس لیے وہ وہ بڑے سٹرانگ ہیں آپ نے ڈیر ایسمایل خان کی بات کی آہ صرف دو کینڈیٹس کا آپ نے بتایا وہاں دو کا مقابلہ نہیں ہے ہم بلکہ مولانا فضل الرحمان کے سامنے جو اور مضبوط امیدوار ہیں وہ فیصل کریم خان کنڈی ہیں اور اسے پیپلز پارٹی کے وہ مرکزی سیکٹری طلاحات ہیں پھر سینیٹر وقار احمد خان ہے وہاں پر لڑ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ وہ ابھی روپوش ہیں وہ سامنے نہیں ہیں تو ڈس ایڈوانٹیج لائز آن علی امین گنڈا پور وہ بڑا مقابلہ ہے اس لیے ایک اور بھی میں حلقوں کے حوالے سے آپ سے بات کروں میں چونکہ اس وقت کراچی میں ہوں اور اسلامباد سے آیا ہوں آہ لاسٹ ٹائم بہت سارے جو اپنے آپ کو متوقع حضر آدم کہتے تھے وہ کراچی سے لڑے تھے جن میں میاں شاہب آسری بعد میں بن بھی گئے خود خان صاحب بھی یہاں سے لڑے تھے الیکشن اس طفح سوائے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو پہلے حضر آباد سے لڑتے ہیں آپ کراچی سے لڑ رہے ہیں باقی جو پرائم منسٹریل کینیڈیٹس ہیں وہ کراچی میں نہیں ہیں وہ سارے لاہور میں پہنچ گئے ہیں فار ایکزمپل بلاول بھٹو درداری صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر آدم بن ہوں گا جیالا میئر جیالا چیف منسٹر اور جیالا پرائم منسٹر میاں شاہب میاں نواز شریف وہ اپنے آپ کو چوتھی بار وہ وزیر آدم بننا وہ خود بننا چاہ رہے ہیں میاں شاہب آسری بھی دو حلقوں سے لڑ رہے ہیں ایک تو یہ میرے لیے ان حلقوں میں سرپرائز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے لیڈرز ہیں سب نے سیف ایمن کے لیے گو کے اچھا لفظ نہیں ہے سیف ایمن ہم آج کل میڈیا میں منیزے ہم اور عوالوں سے یہ یوز کرتے ہیں لیکن سیف ایمن بڑے لیڈروں نے رکھا ہے ہر بندہ دو دو حلقوں میاں نواز شریف دو حلقے میاں شباز شریف دو حلقے بلاول بھٹو درداری ایک سے زیادہ ایمن جہانگیر خان ترین ملتان سے بھی لڑ رہے ہیں ون فٹی نائن سے اور لودرہ سے بھی لڑ رہے ہیں انہوں نے بھی دو حلقے رکھے ہوئے ہیں تو یہ چند کنٹراسٹ ہیں پاکستان قائم ٹھیک ہے اجازت دیتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کی بیہ خان سے بھی لڑ رہے ہیں وہ پشین سے بھی لڑ رہے ہیں شاید پشین ان کا آنا جانا کبھی ہوتا ہو نہ ہوتا ہو میاں صاحب ایک بار گئے منصیرہ جلسہ کر کے آگئے شاید بعد میں وہ ویسے نہ جائیں مثلا اگر وہ جیت جاتے ہیں اور اسی ڈیسائیڈ کے این اے فورٹین رکھنا ہے ففٹین رکھنا ہے تو پھر ہم پاچھے ووٹر دن کے منصیرہ والے یعنی ففٹین والے کب ان کو ڈونڈیں گے کہ جی وہ ہم نے تو ووٹ دیا تھا یہاں تو جو جو پالٹیکس ہے پاکستان میں جو ایم این اے بنتا ہے اس کے گھر میں صبح دو تین سو چار سو پانچ سو بندے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کا تھانے میں کام ہے کسی کا گھچہری میں کام ہے کسی کا پٹواری سے کام ہے اور رویل کانسیچونسی ہو تو پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ لوگ کدھر جائیں گے جب یہ کانسیچونسی دور دراز جھونڈی جاتی ہے مسائل لوگوں کے لیے ہوتا یہ ہے ہمارے سامنے منصرہ ترغر اینے پندرہ نواز شریف اور آزاد امیدوار ہیں شہزادہ محمد گستاخر خان یہ میں آپ کو ترغر کی بات کروں یہ شہزادہ گستاخر خان سات بار ایم پی اے جیتے ہیں وہاں سے منصرہ سے اور یہ انٹیریر میں یعنی ہوم منسٹر بھی کے پی کے رہ چکے ہیں یہ انڈیپنڈنٹ نہیں ہے ایسا جیے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں میں نے ان کا اٹرو بھی کر کے چلایا جب میں ہلکے پہ گیا ہوا تھا دوسرا ان سے وہ بڑا امیدوار ہیں جو درغل خان میں آپ کو ترغر کبھی ہوتا تھا ٹرائبل ایریا ٹیکنیکلی ٹرائبل ایریا تھا پھر اس کو سیٹل ایریا میں کنوارڈ کر کے اس کا نام جو ہے نا یہ ابھی ترغر رکھا گیا برنے کالا ڈھاکا کہہ لاتا تھا کالا ڈھاکا کے ذرول خان ہے وہ پشتون ہیں پتھان ہیں پشتو سپیکنگ ہیں منسرہ شہر میں جہاں شہدادہ گستاسب خان ہیں تو یہ ہند کو سپیکنگ ہیں میں نے ان سے پوچھا ایک بڑا انٹریسٹنگ سوال آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں نے کہا آپ کے نام کے ساتھ شہدادہ کیوں لگا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جو میرے والے صاحب تھے وہ چونکہ بہت پاپولر تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے بادشاہ خان تو جب میں پیدا ہوا تو میرا نام انہوں نے شہدادہ رکھ دیا تو یہ کنوٹیشن کیونکہ اس اریا میں خان آف ایلائی فار ایگزمپل منسرہ کے اریا میں وہاں خان ایک ٹائٹل ہے میں نے اس وجہ سے ان سے یہ سوال کیا تو یہ صرف دو نہیں ہیں تین امیدوار ہیں ان اے فیفٹین سے لیکن یہ گستاسب صاحب کا انتخابی نشان کیا ہے یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا میں نے کہا پوچھوں آپ سے یہ ذرا کھرپی جیسا کچھ لگ رہا ہے یہ ہے کیا چیز ہارڈ ایریہ کے لوگ ہیں وہ میند کرتے ہیں چونکہ بلہ نہیں ملا بائی آل میلز بائی آل میلز ہی دا کومیٹڈ پی ٹی آئی کینڈ پور دی سیلیکشن منیزے ذرا آ جائیں یہ جو بڑا مقابلہ آپ کے سامنے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان کیا کہیں گی جی یہ بھی جو ہے میں نے کور کی ہے یہ کنسٹیچونسی اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک ٹریڈیشنل غوم کنسٹیچونسی اس کو کہا جاتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب یہاں سے ہمیشہ سے الیکشن جو ہے وہ لڑتے ہیں اور جیتے بھی آئے ہیں تو یہ واحد کنسٹیچونسی ہے جس نے ہمیں ایک وزیر آزم دیا ہے جو تین دفعہ جو ہے وزیر آزم بن چکا ہے اچھا اسی کنسٹیچونسی سے بھٹو صاحب بھی لڑ چکے ہیں زلفقار علی بھٹو صاحب بھی لڑ چکے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا جو پچھلا الیکشن تھا یہ میں نے پچھلا الیکشن بھی دوزار اٹھارہ میں بھی اسی کنسٹیچونسی میں کبر کیا تھا اور دیکھا تھا کہ کیسے یاسمین راشد صاحبہ جو تھی وہ دور ٹو دور کیمپین کر رہی تھی مگر اس پار تو ظاہر ہے وہ سلاقوں کے پیچھے ہیں تو ان کے جو خاندان والے ہیں ان کے جو کزنز ہیں پھر ان کے جو برادر ان لاؤ ہیں وہ جو ہے دور ٹو دور جا کے کیمپین کر رہے ہیں مگر کانر میٹنگز کرنے سے وہ کترہ رہے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کانر میٹنگز کریں گے تو پھر پولیس ان کے پر دھاوا بول دے گی اب یہاں پہ اقبال احمد خان صاحب بھی ہیں وہ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس طریقے سے ایک روائیول بھی دیکھ رہے ہیں چونکہ لاہور کے اندر نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد کوئی بھی بھٹو خاندان سے الیکشن لڑا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اتاتارڈ کے خلاف الیکشن لڑے تو جو لاہور کے کانڈیڈیٹس ہیں ان کے موں پہ ایک مسکراہت بھی ہے آج کل کہ ہمارے لیڈر جو ہیں فائنلی دی ایو اونڈ اپ ٹو لاہور اور پنجاب آگئے ہیں تو ان کے اندر بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو جسنا دوزار اٹھارہ میں ہم دیکھتے تھے کہ کئی ہی کینڈیڈیٹس اس جوشو خروش سے کیمپین کرتے تھے اس بار جو ہے پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی جوشو خروش سے کیمپین کریں مگر اگر آپ لاہور کے حلقوں کو دیکھیں تو جو آپ کو تھروراؤٹ ایک ایشو ملتا ہے خاص طور پر اس علاقے میں وہ سویچ کا مسئلہ ہے اس علاقے میں اس علاقے میں پانی صاف نہیں آتا اور گیس کی بندش تو پورے ملت میں ہے صدرہ میں اور آپ کراچی آئیٹس اور کراچی کا ایک بڑا مقابلہ جو ہے وہ این اے دو سو بیالیس کراچی کیماری ون مصطفیٰ کمال ایمکیم پاکستان اور قادر خان مندخیل پاکستان پیپلز پارٹی تو ایمکیم کے ریپریزنٹیٹیو بھی یہاں پہ موجود ہے میں چاہوں گا امران یہ بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک بڑا زبردست ٹینیور کراچی میں رہا ایز میئر اور جو اس زمانے میں لوگ اور یوت تھی وہ ان کو بڑا مانتی بھی تھی دیکھیں بیچ میں کچھ چپکلش بھی رہی سابر بھائی اس پہ ذرا کومنٹ چاہیں گے اکیلے جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے تو ڈالفن کچھ خاص کر نہیں پائی تھی اب کیا صورتحال ہے اور کیا تمام گلے شکوے رنجشیں دور ہو گئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اس میں ایسا نہیں تھا کہ چپکلش تھی کوئی یا ان کی طرح سے تو تھی دولفن جو ہے وہ کھل کر بات کی ہے دولفن پرفارم کر رہی تھی دیکھیں ایک نئی پارٹی تھی وہ اس وقت اور نئی پارٹی کو اپنی پرفارمنس دکھانے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ دیفنیٹی دکھار دیا اگر ہم دوہزار بائیس والا الیکشن اس میں جو بائی الیکشن ہو تھا اسی کانسٹوینسی میں مصطفیٰ کمال بھائی نے کانٹیس کیا تھا اور اس وقت یہ قادر بندو خیل صاحب تو جیت تو گئے ڈیفنیٹلی لیکن سارا ٹھپا مافیا ان کے پیشے تھا میں خود اس پولنگ سٹیشن کے اندر اس پوری کانسٹوینسی میں چیف پولنگ ایجنٹ تھا مصطفیٰ کمال بھائی کا اور پولنگ سٹیشن کو کیپچر کیا گیا تھا ون کر دیا سیل کر دیا گیا تھا آپ کو اگر میں یاد دلا دوں میں میں نے فارم فورٹی فائیو دو بجے وہاں پکڑے تھے اور پوری میڈیا کے اوپر وہ ہائلائٹ ہوئے تھے کہ دو پہر دو بجے فارم فورٹی فائیو ریڈی کر کے ریزلٹ بنا دیئے گئے تھے یہ وہ کانسٹوینسی ہے تو قادر مندو خیل جیت نہیں سکتے تھے چودہ ہزار ووٹ لے کے اس کانسٹوینسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور آج بڑے مقابلے میں آرے ہیں مصطفیٰ کمال